بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکچر جو ہیں اسی لیکچر کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائیں گے اور آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف کہ گردے اور مسانے میں پتھری بننے کا سبب آج کل کے زمانے میں زیادہ کونسی چیز ہے وہ ہے لیس دار اور تھنڈی گزاؤں کا کسرت کے ساتھ استعمال کرنا یا گردے کا ورم جب گردے کے اندر ورم ہو جاتا ہے تو پی پیدا ہونا ایک لازمی عمر ہے تو پی پ والا جو گردہ ہے وہ پتھری کے لیے زرخیز زمین ثابت ہوتا ہے جب گردے کے اندر پی پیدا ہوتی ہے اور آپ کسرت کے ساتھ تھنڈی اور لیس دار گزاؤں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ لیس دار گزاؤں کی جو سردی ہے وہ پیپ کو پہنچتی ہے اور وہ جم کے پتھری کی شکل اختیار کر لیتی ہے یا اس کے علاوہ گردے کے اندر کسی بھی مواد کا ایک ذرہ رک جائے تو وہ بہت سارے جو اور ذرات کئی قسم کے مواد کے ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے پتھری کی شکل اختیار کر لیتا ہے آپ اس چیز کی مثال یوں لگا سکتے ہیں کہ انسان اگر نہر یا سمندر کے اندر نہا رہا ہو تو پاؤں کے اردگرد ریت کا ایک ٹیلہ سا بن جاتا ہے ریت کا ایک ذرہ پاؤں کے ساتھ آ کر رکتا ہے اور وہ بہت سارے دوسرے جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ جو ہے لگا کر ایک ٹیلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسی طرح گردے کے اندر پتھری بننے کا عمل واقعہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جگر کے اندر گرم ورم ہو جانا اس کی وجہ سے گردے اور جو مسانہ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اسی کی وجہ سے پھر وہ پتھری بننے کا سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ ٹرائی گلیس رائیڈ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے گردے کے اندر پتھری بنتی ہے اس کے اوپر ایک مکمل لیکچر جو ہے انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا اور ایک اور لیکچر اپلوڈ کر دوں گا جس کے اندر جو تھنڈی اور لیستار گزائیں ہیں یہ کون کون سی ہیں جن سے آپ گردے والے مریض نے پرہیز کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کون سی چیزیں جو ہے جو آپ نے کسرت کے ساتھ استعمال کرنی ہے جو کہ آپ کی پتھری بننے کے عمل کو روک سکے بہت سارے مریض یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنا گردے کا آپریشن بھی کروایا اور پتھری نکلوا دی لیکن تھوڑی دیر بعد پھر اس کے اندر پتھری بن گئی تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ نے پتھری نکلوای ہے نہ کہ اس چیز کا ٹریٹمنٹ کروایا ہے کہ آپ کے گردے کے اندر جو پتھری بننے کا عمل ہے وہ رک جائے تو اگر آپ کے گردے کے اندر بار بار پتھری بن رہی ہے پشاپ کے اندر کوئی خون یا پی پا رہی ہے پشاپ کے اندر کوئی جلن ہے یا مسانے کے اندر کوئی درد وغیرہ ہے تو میرے ادارے کی بڑی بہترین میڈیسنز ہیں وہ آپ مگوا کے یوز کریں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ عز و جل ان میڈیسنز سے آپ کے جو پتری ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے گی اگر دوسرے کوئی کسی قسم کے آپ کو مسائل کا سامنا ہے پشاب میں جلن پیپ یا خون کا تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے بھی آپ کو میڈیسن مل جائے گی اور ان میڈیسنز سے آپ کے سارے معاملات کور ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے بہت جلد کسی اچھے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ